لاپتہ پچھوڑ اے ڈی پیو کی کار بودھنا ندی میں ملی کار میں ملا بھیہاپاری کا شب اے ڈی پیو کی تلاش میں جھوٹی ایس ڈی آریف کی ٹیم شپری جلے کے پچھوڑ چندیری روڈ پر بودھنا ندی سے پولس نے ایک کار برامت کی ہے یہ کار اے ڈی پیو کی ہے پولس نے کار میں بھیہاپاری کا شب میں ملا ہے چانکاری کے مطابق پچھوڑ قزبے کے ڈاگ بنگلہ رہنے والے شیوام نگوٹی اور فگوپو عمر پیت سوش اور پچھوڑ نیائلے کے اے ڈی پیو راکیش روشن ریوار کی شام اے ڈی پیو کی کار میں سوار ہو کر نکلے تھے لیکن دیر راہ تک دونوں گھر نہیں پہنچے پریجنوں سے دونوں کے لاپتہ ہونے کے سوشنا پچھوڑ پولس کو دی تھی مہیں پولس نے گمشود کی درش کا تلاش شروع کر دی تھی وہیں اب اے ڈی پیو کی تلاش کے لیے اے ڈی آریف کی ٹیم کو شب پوری سے بلایا گیا ہے پچھوڑ اے ڈی پیو پر پریشان شرما نے بتایا کہ آسو اموار کو دبھر پچھوڑ چندی روڈ پر بدنا ندی میں کار کی سوشنا ملی تھی کار کو ندی سے نکالا گیا تھا کار کی بھی تار ایک لاش ملی تھی جس کی پہجان شیبم گپتہ کے روک میں ہوئی ہے وہیں چوکی کار اے ڈی پیو راکش روشن کے ہے اور ابیوار کی شام دونوں کے ساتھ ہونے کی بات سامنے آئی تھی اس کے چلتے اے ڈی پیو کو تلاشنے کے لیے شب پوری سے اے ڈی آریف کی ٹیم بھی موقع پر پڑھائی گئی ہے کیاس لگا چھوڑ رہے ہیں کہ بیتی رات بارش ہوئی تھی سموہ بتا کار کسی گرہمنٹ چھت کے مارک سے ندی میں گئی ہوگی اور بہتے ہوئے پول تک مانچی ہوگی بتا گیا ہے کہ کار کے شیشے فوٹے ملے ہیں اور بھی اپاری کشب کار کے پچھلے حصے میں ملا ہے لیکن اے ڈی پیو راکش روشن کا اب تک کوئی پتہ نہیں چل پائے کار کے شیشے فوٹے اور اے ڈی پیو کی لاپتہ ہونا کسی ساجش کی اور اشارہ بھی کر رہا ہے پولیسس اینگل سے ہی ماملے کی جانچ کر رہی ہے پچھوڑ سے سچین راج بھٹ کی رپورٹ